بیہار کی راجدنی پٹنا کے خوش روپوری علاقے میں ایک دلیت محلہ نے عاروپ لگایا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں نروستر کر مارپیٹ کی ہے اس محلہ کا عاروپ ہے کہ دو سال پہلے ڈیل ہزار کا کرد چکا دینے کے بعد اب ان سے اس کا سود مانگا جا رہا تھا عاروپ کے مطابق سود دینے سے انکار کرنے پر محلہ کو نروستر کر مارپیٹ کی اور چہرے پر پیشاب بھی کر دیا پولیس نے اس معاملے میں کیش دہش کر لیا ہے پٹنا گرامیڑ کے پولیس عدی چک سید عمران مسود نے بتایا ہے کہ معاملے کے مکھ نامزد ابیوکتو پرموز سنگھ کو منگلوار کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ان کے بیٹے کی تلاش جاری ہے اس سے پہلے سمچار ایجنسی اے این آئی کو انہوں نے بتایا تھا کہ پولیس ابیوکتو کی تلاش میں چھاپے ماری کر رہی ہے جو مین ابھیوکت ہے اس میں پرموز سنگھ جو کہ موسیمپور گاؤں کا رہنے والا ہے اس کے عرسٹنگ کر لی گئی ہے اس میں ایک اور عبیوکت ہے جو کہ اسی عبیوکت کا بیٹا ہے انشو ان کی بھی عرسٹنگ کے لیے ہم لوگ لگتار پریاس کر رہے ہیں اور جلد امید ہے کہ اس میں بھی ہم لوگ اس میں کامیابی ان کو ملے گی جو کورا ماملہ یہ ہے اس میں جو جو اپراد جو درج کر آیا تھا کانڈ اس میں یہ عروف لگایا گیا تھا کہ یہ دو عبیوکتوں نے مہیلہ کو مارپیٹ کیا ہے نگن کر کے اس کو مارپیٹ کیا ہے اور اس کو پیشاب بھی پلایا ہے ایسا عروف FIR میں لگا تھا سڈپو فتوہ نے اس کی پوری جاج کی جھٹنا سکل پہ جا کر کے تو ماملہ یہ سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں کے بیج میں پیسے کو لین دن سے پورانا بیواد ہے پیسے کے چلتے یہ عبیوکت پکش بار بار تنگ کرتا تھا مہیلہ کو اور تنگ کرنے پہ گھٹنا کے دن رات میں اس کو مارپیٹ کیا اور اس کو دورویبہار کیا اس کے ساتھ لیکن ابھی تک جو ساکش سامنے آئے ہیں کیونکہ 112 کی ٹیم بھی ترنت موقع پہ 15 منٹ کے بعد ہی پہنچ گئی تھی اس سمجھ جو موقع پہ 112 کے آفیسر گئے تھے ان کو کسی نے بھی یہ تتھے نہیں بتایا تھا کہ مہیلہ کے ساتھ بشاب کی جو کرنے والی گھٹنا ہے وہ گھٹنا اس کے بارے اس سمجھ نہیں بتایا تھا لیکن ابھیرکن اس اندھان جاری ہے ہم ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو تتھ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن ابھیرکن اس اندھان جاری ہے اگر ایسا تتھ ہے کوئی سامنے آتا ہے تو اس پہ ہم لوگ اسی کانوائی کریں گے اور اس میں جو ایک ابھیب بج گیا ہے اور ان چار جو اس میں ابھی اگیا تھے ان کے بارے یہ پتہ لگایا جارہا ہے اور ایک موقع ابھیب جو بج گیا ہے اس میں چھاپا ماری کر کے پریاست جاری ہے پٹنا شہر سے قریب پچاس کلومیٹر دور خسروپور کے موسم پر گاؤں کی یہ گھٹنا ہے پیڑت مہلہ کے ایک رشتدار کے مطابق گاؤں کے ہی کچھ دونگوں سے علاج کے لیے پیڑت مہلہ نے دو سال پہلے ڈیڑ ہزار روپے کرز کے طور پر لیے تھے آروپ ہے کہ اسی رقم کے سود کی وسولی کے لیے ان کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے گھر والوں کا دعویٰ ہے کہ کرز لینے کے کچھ دنوں بعد پیسے آتے ہی انہوں نے کرزداروں کو سود سمیت سارے پیسے واپس کر دیے تھے گھر والوں کے آروپ کے مطابق پچھلے ہفتے گرووار یعنی 21 ستمبر کو موسم پر گاؤں کے ہی ایک بیکتی نے دو سال پہلے دیے گئے روپیوں کے بدلے مہلہ سے سود کی مانگی پیڑت مہلہ نے یہ کہہ کہ سود دینے سے انکار کر دیا کہ پہلے کبھی سود باقی ہونے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا پیڑت مہلہ کے چیرت یعنی پتی کے بڑے بھائی نے بی بی سی کو بتایا مہلہ کے انکار کے بعد مک ابی اکتو پرمو سنگھ نے ان پر ایڈ سے وار کیا اور بھاگ گیا اس کے بعد مہلہ نے خود پولیس کو فون کر اس کی سوچ نہ دی اسی پر دبنگ لوگ پھر سے آئے اور کپڑے اتار کر پیٹنے کی دھمکی دی پولیس مدرج شکایت کے مطابق شانیوار رات قریب دس بجے سود مانگنے والے پرمو سنگھ اور ان کے بیٹے نے پیڑت مہلہ کو دھوکے سے اپنے گھر بلایا مہلہ سوچ کے لیے پانی لانے گئی تھی ان سے ابی اکتو نے کہا کہ ان کے پتی کو بندھک بنا کر رکھا ہے اس بات پر مہلہ ان کے گھر کی طرف چلی گئی جہاں ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور نروستر کیا گیا موزن پر گاؤں کی آبادی قریب تین ہزار ہے یہاں سب سے بڑی آبادی یادبو کی ہے اس کے علاوہ گاؤں میں دلید نشات اور مسلم بھی ہیں دلید مہلہ کے ساتھ مار پیٹ کرنے والا ابی اکتو یادو پریوار سے ہے مہلہ کے جیرٹ نے بتایا کہ پیڑت مہلہ جب وہاں سے جان بچا کر بھاگ رہی تھی تب ان کی پتنی اور گاؤں کی باقی مہلاؤں نے انہیں کپڑوں سے ڈھک لیا مہلہ کے پریوار والوں کے مطابق مکہ ابی اکتو پر موسنگ کے بیٹے نے مہلہ پر پیشاپ بھی کیا اس کے بعد پیڑت پریوار نے ایک سو بارہ نمبر پر فون کر پولیس کو اس کی سوچ نہ دی پولیس اپنی گاڑی سے مہلہ کا پراتمی کو اپشار کرانے لے گئی آروپ لگنے کے بعد سے ابی اکتو پرموسنگ اور ان کا بیٹا فرار ہو گیا پولیس ان کی تلاش میں جھٹی ہے بی بی سی کے مطابق استانی پولیس نے نام نہ بتانے کی شرط پر کہا کہ مہلہ کے ساتھ ہوئی گھٹنا پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اس میں ایسی ایسٹی ایکٹ اور مہلہ پیڑن سے سمبند دھاراؤں میں کیش درج کیا گیا ہے اس معاملے میں دو نامزد اور چار اگیاد لوگوں کو ابیوکتو بنایا گیا ہے فلحال پولیس باقی ابیوکتو کی تلاش کر رہی ہے پولیس کو جانچ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ جن لوگوں نے پیڑت مہلہ کو کرز دیا تھا وہ سود پر پیسے دینے کا کام کرتے ہیں وہ پر بہوشاری لوگ ہیں حالانکہ پولیس بھی پختہ طور پر کچھ دعویٰ کرنے سے پہلے معاملے کی پوری جانچ میں جھٹی ہے چھوٹے سے گاؤں میں چھائے لوگوں نے مل کر مہلہ کے ساتھ درویوہار اور مارپیٹ کی ہے جس کی گواہی پولیس کو کچھ اسٹھانی لوگوں نے بھی دی ہے پولیس اب اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ مکعبی اکتو پر موسنگ اور ان کے بیٹے کے علاوہ باقی چار لوگوں کو مہلہ کے پریوار والے کیوں نہیں پہچان پائیں ہیں خطرپور کی گھٹنا کو لی کر بیہار میں سیاست بھی تیز ہو گئی ہے بی جے پی نے بیہار کی نیتی سرکار پر نشانہ سادہ ہے بی جے پی پروقتہ شہزاد پونہ والا نے اس کے لئے راج سرکار کو ذمہ دار ٹھائر آیا ہے وہیں ال جے پی رام بلاس کے سانسد چراک باسفان نے دلیت مہلا کے ساتھ درویوہار کی اس گھٹنا پر راج سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی ہے نفیس احمد دستگ لائیو نیوز موسیقی موسیقی